اسلام علیکم آج مجھے آپ سبھی سے بہت اہم گفتگو کرنی ہے بنے ہوئے احرام پوشوں کے تعلق سے احرام کے معنی ہوتا ہے کفن جسے آج اتنا عام بنا دیا گیا ہے کہ کیا کہا جائے میرا مقصد ہے صرف حق اور سچ آپ تک پہنچا دینا ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے اگر حقیقت سن کر کان بند کرنا چاہیں تو بالکل کر لیجئے آپ گوھر کیجئے اور دیکھئے کہ سرکار عالم پناہ وارث پاک نے جب احرام یعنی کفن پہنا تو آپ نے اپنا گھر زمین بیچ کر بچوں میں کباب بتاشا تقسیم کر دیا شادی نہ کر کے خود بے گھر ہو کر اپنی خواہشات کو اسی احرام میں دفن کر دیا اور تمام عمر سوا دو سیر اناج کھایا آپ نے دن بھر روزہ رکھا اور شام کو آلو عربی اُبال کر کھایا سوچئے کیا آپ نے ایسا تقویٰ والا کوئی احرام پوش دیکھا ہے سرکار عالم پناہ وارث پاک دنیا سے پردہ کرنے کے بعد فنا فی اللہ نور ہو کر باطن میں اللہ ہے جو بھی ولی اللہ دنیا سے پردہ کر لیتا ہے اس کا مرید نہیں بنا جا سکتا مرید بننے کے لیے ولی اللہ کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے سوچئے اگر ظاہر یعنی سامنے موجود ولی اللہ کی رضا مندی ضروری نہ ہوتی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مولا علی کو اپنے بعد ولایت عطا نہ کرتے بلکہ آپ فرما دیتے مجھے دل سے مان لینا میرے ہو جاؤ گے مگر نہیں آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے اب جس کو بھی مجھ تک آنا ہے وہ علی سے ہو کر آئے اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ عطاعت ظاہر کی ہونی ہے اس لیے یہ کونسپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو آج تک چل رہا ہے ایک کے بعد ایک ولی آتے گئے لوگ ان کے ہو کر نجات پاتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کونسپٹ سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ ولی اللہ کے پردہ کر لینے کے بعد رضا حاصل نہیں کی جا سکتی ہے سرکار عالم پناہ کے برابر میں کسی کو سرکار بنا کر دیکھنا شرک ہے کسی کو بھی وارث پاک کا شریک بنانا کفر ہے یہ عظیم گناہ ہے اسی طرح سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر میں دیکھنا شرک گناہ ہے بلکل ایسے ہی سرکار عالم پناہ کے برابر میں کسی بھی بہروپیے کو سرکار سمجھنا اور کہنا کفر ہے احرام پوش وہ ہوتے ہیں جو اپنے زندگی کے مقصد میں فیل ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ فقرہ کمیٹی کے دفتر میں جا کر تیش شدہ رقم دے کر ایک کاغذ کا ٹکڑا سند کی شکل میں حاصل کر کے پانچ میٹر کپڑا بازار سے خرید کر خود پہن لینا اور اسے سرکار کا احرام کہہ دینا ایسے ایار لوگ عالم پناہ کے جیسی شکل بھگل بنا کر سرکار بن جاتے ہیں کیا ان احرام پوشوں کے سرمہ کنگی مصی چوٹی سے لگتا ہے کہ یہ احرام یعنی کفن پہنے ہیں ان لوگوں نے احرام کو مال دولت کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے عالم پناہ کے چاہنے والوں کے پیر مرشد سنم رہبر سرکار بن کر برابری سے ٹکر دیتے ہیں اپنی ناپاک صورت میں سرکار کی صورت کی زیارت کراتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ نظرانہ محفل دسترخان کے نام پر گھر گھر جا کر چندہ وصولی کا کام کرتے ہیں عالم پناہ سے محبت کرنے والوں کے جذبات کو ٹھکتے ہیں ان کی محنت سے کمائی ہوئی گاڑھی کمائی سے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ کیا سرکار عالم پناہ وارث پاک کا یہی طریقہ تھا؟ کیا آپ گھر گھر جا کر دسترخان محفل کے نام پر چندہ وصول دے تھے؟ کیا سرکار عالم پناہ کے برابر میں ان جاہل جات کجات کو سرکار سمجھنا مناسب ہے؟ گبارہ تالہ چابی چپل بیچنے والا دکان بزنس روجگار میں فیل ہو جانے والا نوکری سے ریٹائر ہو جانے والا خود ساختہ احرام پوش بن بیٹھتا ہے کیا ایسے احرام پوش کو عالم پناہ کے ٹکر یعنی برابر میں سرکار پیر رہبر ماننا عالم پناہ سے وفاداری کا ثبوت ہے؟ سوچئے آپ کا ضمیر گبارہ کیسے کرتا ہے؟ عظیم کرنا ہے جبکہ سرکار عالم پناہ نے نہ تو کوئی سلسلہ بنایا اور نہ ہی کسی کو اپنا مرید بنانے کی اجازت دی دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی ولی اللہ کسی کو اپنا مرید نہیں بناتا بلکہ لوگ ان کی خوبیوں کو دیکھ کر خود بخود مرید یعنی ان کے ہو کر رہ جاتے ہیں یہ مرید بنانے کا کام دھندے بازوں کا ہوتا ہے ولی اللہوں کا نہیں احرام پوش نظرانہ اور اپنی انہ کی خاطر سرکار عالم پناہ کے چاہنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ کہہ کر مرید تو سرکار کا ہی بناتے ہیں پر خود پیر رہبر بن کر مرید کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں جبکہ سرکار عالم پناہ خود بہت خوبیوں والے ہیں ساری تعریف عالم پناہ کے لیے ہے ان دلال احرام پوشوں کی بیچ میں کوئی ضرورت نہیں سرکار عالم پناہ نے اپنے بعد اپنے سینے کی دولت یعنی ولایت اور احرام اپنے بھانجے سرکار عبراہیم شاہ کو عطا کیا ان سے عبراہیمیہ سلسلہ چلا آپ کا مزار اقدس عالم پناہ کے آستانے کے اندر بنی ہوئی ہے اور سرکار عبراہیم شاہ نے اپنے بعد ولایت علی احمد شاہ کو عطا فرمائی آپ کا مزار پاک عالم پناہ کے آستانے کے سامنے سیڑھی کے نیچے ہے آگے کا اور شجرہ بھی میرے پاس موجود ہے سرکار عالم پناہ کا قول مبارک ہے کہ سنا سنا جب یہ پیلے اور ہرے رنگ کے کپڑے والے ہمیں بدنام کریں گے تو ہم سادے کپڑوں میں ملا کریں گے سرکار عالم پناہ نے دادا خادم علی شاہ کی صلاح قائم کی اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی صلاح قائم کرائی آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھا کیونکہ نماز کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنا ہے اور نہ کبھی آپ نے کوئی حج کیا کیونکہ حج کا کرنا بھی کفر ہے ہاں آپ کئی بار مکہ گئے لوگوں نے قیاس لگایا کہ آپ حج کرنے گئے ہیں پر آپ نے کبھی کوئی حج نہیں کیا مکہ کی سرزمی کو دیکھنا بھی عبادت ہے وہ اس لیے کہ آپ کے بزرگ رسول اللہ مولا علی بیوی فاطمہ زہرہ امام حسن امام حسین اسی مکہ اور مدینہ میں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے آپ رسول اللہ نے اسی مکہ سے اپنے دین دین محمدی کو فیلایا ہے مکہ کی گلیوں میں آپ رسول اللہ کفاروں کے مارے ہوئے پتھروں سے لہو لہان ہوئے اس لیے مکہ کی سرزمی کو دیکھنا عبادت ہے تمام احرام پوشوں سے میرا سوال ہے بتاؤ یہ احرام تم نے کیوں پہنا ہے ایسی کون سی خوبی ہے تمہارے اندر جو تم نے احرام پہنا کچھ تو سرکار کا خوف کھاؤ سرکار عالم پناہ کے جیسی شکل بھگل بنا کر ایاری مت کرو سرکار کی برابری کرنا سرکار سے محبت کرنے والوں کو دھوکہ دینا کفر ہے اور تمام عوام سے گزارش ہے کہ ایسے فرضی امینے کمینے جات کجات احرام پوشوں کو عالم پناہ کے برابر میں کھڑا کر کے ان کو پیر مرشد رہبر سنم کہہ کر سرکار وارث پاک کی دلازاری بیعت بھی نہ کریں سرکار عالم پناہ کا شریک بننا یا بنانا دونوں کفر ہے اور یہ کفر کرنے سے بچو عالم پناہ سے نسبت کا نام وارثیت ہے اور کوئی بھی اپنی نسبت اپنے مند سے عالم پناہ سے جوڑ سکتا ہے سرکار عالم پناہ وارث پاک سے پیار محبت عشق آشقی کسی بھی کپڑے میں کسی بھی حال میں کی جا سکیے کسی دلال احرام پوشت سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے سرکار عالم پناہ وارث پاک آپ کو کفر کرنے سے بچنے میں سچ کا ساتھ دینے میں اور سراتل مستقیم پر چلنے میں مدد فرمائیں آمین یا رب العالمین شکریہ